بیسیگلی سٹیک وہی کھائے گا جو سٹیک کو سمجھتا ہے سٹیک بیسیگلی پروٹین ہے سر میری نیشن ہماری اولیو آئل میں ہے سالٹ اور بلیک پیپر کے علاوہ دوسری کوئی چیز دی یوز کرتے چکن برگر بھی ہمارے پاس اور بی برگر تو اللہ بہت ہی بہترین ہمارا کوئی بندہ آتا ہے جو خود بنانا چاہتا ہے کچن ہمارا یوز کرے خود سے بنائے لاہور میں میرے سے اچھا سٹیک سر کسی کے باس بھی نہیں ہوگا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایم ایم عالم روڈ پر بچرز سٹیک ہاؤس جو صرف پہلے گوشت کا کام کرتے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کے کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ سے اگر آپ نے برگر یا سٹیک کھایا ہے تو وہ گوشت یہی سے جاتا تھا لیکن اب انہوں نے سٹیک کے اندر بھی قدم رکھ لیا ہے اور لوگوں کو سٹیک بنا کے کھلاتے ہیں اور وہ بھی انتہائی اکنومیکلی ان کے سٹیک کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے یہ بنتا کیسے ہے اور یہ کیوں آپ نے آپ کو سٹیک کے لارڈ کہتے ہیں آئے انہی سے جانتے ہیں اور آپ کو میکنگ آپ دکھاتے ہیں اور فوڈ بھی کھائیں گے آجے رانا سلمان صاحب آپ نے بچرز سٹیک کے نام سے اپنا ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے اور جہاں آپ کا دعویٰ ہے کہ لاہور کا ہنی بلکلے پورے پنجاب کا سب سے بیسٹ سٹیک ملتا ہے اور وہ بھی بہت سستا اگر کسی کو سٹیک کی ہونو ہے وہ یہاں آ کر کھا کے دیکھے اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس یہ آپ کا کہنا ہے کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں عبداللہ بھائی دیکھیں میرا بیسیکلی جو کام ہے سر وہ میڈیسن کا ہے اور الحمدللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا مارا وہ کام چل رہا ہے جو کہ میرے بڑے بھائی اور میرے کزن وغیرہ کر رہے ہیں کوئی نئی جگہ کھولی ہے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے لاہور میں یا لاہور سے باہر کھانے کے بے حد شکین تھے ہم لوگ تو ہم لوگ سر وہاں پہ کھانے کے لیے پہنچ جاتے تھے تو میرے دوست ہیں ملک شہزاد صاحب اور ڈاکٹر منصور صاحب جو بیسیکلی پچھلے تیس سے چالی سال سے اپنا بیف کا کام کر رہے ہیں سمٹایم ان کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا تھا تو لوگ ان کو بھی کہتے تھے کہ آپ پورے لاہور اور پورے پنجاب میں جتنے بھی اچھے ریسٹورنٹس ہیں اور لائک برگرز والے ہیں آپ ان کو اپنا منز اور اپنا سٹیکس دے رہے ہیں تو آپ اپنا ہی سٹارٹ کیوں نہیں کر لیتے تو پھر ہم لوگ نے اسی اس پر فکر کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنے بھی لاہور کے اور پنجاب کے ریسٹورنٹس ہیں اچھے والے ان کو گوشت یہی سے جاتا ہے بلکل وہ اپنا اشہداد بھائی اور ڈاکٹر منسور صاحب اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے اپنے سلوٹر ہاؤس ہوگے رہے ہیں اور ان کی اپنا جتنے بھی اچھے بی برگرز والے بی برگرز ہوگے لائک اور اس کے علاوہ اچھے ریسٹورنٹس والے وہ سارے کے سارے انہی سے لیتے ہیں دوسرا ان کا ساتھ ڈیٹیل کا بھی کام ہے لوگ ان سے میٹ ویرا دینے کے لیے آتے تھے لوگ ان کو بھی کہتے تھے کہ سر آپ پورے پنجاب کو اچھے ریسٹورنٹس والے کو ڈیل کر رہے ہیں تو آپ اپنا ریسٹورنٹ کیوں نہیں بنا لیتے تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے بات گرہ کر رہے ہوتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسا دن آئی گیا ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا بچھر سٹیک ہاؤس بنا لیا اور سر بچھر سٹیک ہاؤس بیسکلی پاورڈ بائی پنجاب بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ریسٹورنٹس ویرا کو سپلائی کر رہے ہیں ان کو ماشاءاللہ اچھی کوالٹی ہم لوگ سپلائی کر رہے ہیں لیکن اب سٹیک کی جو لین کوالٹی ہے سر وہ الحمدللہ ہم لوگ اپنے سٹیک ہاؤس پہ دے رہے ہیں اور میرا یہ دعوی ہے ہیج منی رکھنے کے لیے نہیں نہیں میرا یہ دعوی ہے کہ لہور میں میرے سے اچھا سٹیک رو میں بھی اور پکانے کے بات بھی میرے سے اچھا سٹیک سر کسی کے بات بھی نہیں ہوگا اور پیسوں کے لحاظ سے بھی کر دیکھا جائے تو بہت اکنومیکل پرائزز ہیں ہماری اکنومیکل ہونے کی وجہ کیا ہے سر بیسکلی دیکھیں شہداد بھئی کا اور ڈکٹر منصور صاحب کا اپنا یہ بزنس ہے ارساد راہ سے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر وہ دوسرے ریسٹورنٹس ویرا کو دے رہے ہیں تو سر ظاہری بات اپنی کچھ بچت کر کے دے رہے ہیں تو اب وہ اب ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ انہیں بچھر سٹیک ہوس بنایا ہے تو ہم لوگ جو وہ پروفٹ ہے وہ تھوڑا سا ہم لوگ انہیں اپنا کم کر لیا ہوگا ہے اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا سستہ دے رہے ہیں اب یہاں کیا کیا سہولیت موجود ہیں سر یہاں پہ سہولیت ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے جو اچھا کک بھی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اچھا کک ہے اگر وہ آتا ہے یہاں پہ وہ سٹیک لیتا ہے روہ مٹیریل میں لیتا ہے اگر وہ خود بنانا چاہتا ہے تو سر فیسلیٹیز اس کے پاس اویل ہیں وہ ہمارے کچھن میں جائے ہماری کچھن ہمارا یوز کرے خود سے بنائے یعنی شیف جا سکتا ہے اندر ورنہ عام ریسٹرینٹس میں ایکسیس نہیں ہوتی کچھن کی آپ دیکھ نہیں سکتے نہیں نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ میرے جتنے کسمرز ہیں اگر وہ مجھے کہیں کہ ہم لوگ نے ویڈیوز بنانی ہے یا ہم لوگ نے پکچرز لکلانی ہے تو سر میں ان کو اندر لے کے جاتا ہوں اور میرے پاس جتنے بھی شیف ہیں سارے کے سارے سرٹیفائیڈ ہیں پی سی ای سی ای آر سے سار ان کے میں نے ٹیسٹس گئرہ کرائے میں ہیں اور ہر اب مطلب ہم لوگ نے ایک پلان کر لیا ہے کہ آفٹر فور مانس ہم نے میرے پاس جتنے بھی امپلوئیز ہم لوگوں نے ٹیسٹ کروانے ہیں اس سے اس کا بھی بڑا خیال رکھا جائے گا لوگ کے ویسے اس چیز پر بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں ہمارا فوڈ یہ ہے فوڈ یہ ہے اور آپ جو شیف ہیں کک ہیں ان کا بھی بتا رہے ہیں سر دیکھیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز بہت اچھی ہے لوگ اپنے کچن میں نہیں لے کے جاتے اپنے کسمرز کو سر میں کیوں لے کے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے کچن میں کوئی اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں میں تو اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ سر آپ اپنا یہاں سے روہ مٹیریل لیں اپنی مرضی کا لیں اور اپنی مرضی سے بنائیں اگر آپ کو بنانا آتا ہے اگر نہیں بنانا آتا ہے تو سر آپ میرے شیف کو یا میرے جو کھوک ہیں آپ ان کو گائیڈ کریں وہ آپ کے مطابق آپ کا سٹیک بنا کے دیں گے ہاں جی یعنی بندہ اپنی مرضی کا سٹیک لے سکتا ہے یا کٹوا سکتا ہے جی بالکل اپنی مرضی کے ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنا آوٹلیٹ بنائی ہوئی ہے یہ بچہ سیکہ اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے فرنٹ پہ ایک مائنس اس کا چلر پڑا ہوگا مائنس اس کا ٹیمٹیچرز کا جس میں سر ہمارا جو فروزن سٹیکس ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں ہمارے آپ وہاں سے لیں لے کے اگر آپ گھر جا کے بنانا چاہتے ہیں تو گھر جا کے بنائیں اگر آپ یہاں پہ پکونا چاہتے ہیں سر آپ یہاں پہ پکوائیں اب لوگ کیا کہتے تھے لوگ یہاں سے راو مٹیریل لے کے جاتے تھے وہ کہتے ہیں گھر جا کے بھی ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے تو کیوں نہ آپ سے راو مٹیریل لے جائے اور آپ سے بنوائے جائے تو سر اس چیز پہ ہم لوگوں نے ورک سٹارٹ کیا اور الحمدلللہ آج تقریباً ایک سے ڈیڑھ بھی نہ ہو چکا ہے ہم لوگوں کو بچہ سٹیک آپریشنل ہو چکا ہو گئے اور ویڈاؤڈ کسی مارکٹنگ ویڈاؤڈ کچھ طرح لوگ الحمدلللہ بڑا اچھا رسپونس دے رہے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں لہور کی ساری کریم آلماس جو سٹیک پسند کرتی ہیں یا کھانا جانتی ہے وہ یہاں پر آتی ہے بلگل ہے اسی طرح ہے اسٹیکس کا بیسیگلی سٹیک کو وہی کھائے گا جو سٹیک کو سمجھتے ہیں سٹیک بیسیگلی پروٹین ہے سر سٹیک میں سر آپ کو بیسیس مل جائے گا بیٹ ویل مل جائے گا کبال مل جائے گا مگنیشی مل جائے گا کلشیو مل جائے گا یہ آپ کی پروٹین ہے اگر آپ ڈائیٹ پرین آپ اپنے مطابق اپنی پروٹین لے سکتے ہیں آپ اس کے جو گرامی چیز کے آپ سے اس کے اندر پروٹین گرہ ہوتی ہیں جو جیم کے لوگ ہیں جو جیم گرہ کرتے ہیں ان کے لیو بڑی اچھی چیز ہے اور موسیلی جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بیسیگلی سٹیکس کے چار ٹیمپریچر ہے ریر میڈیم میڈیم ویل ویل دن ٹھیک ہے موسیلی لوگ سر ریر جو بیسیگ مین ان چیز کو سمجھتے ہیں سر ریر پسند کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یعنی تقریباً آلموس کچھا نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے تقریباً آلموس سارا وہ پکا ہوتا ہے کوک ہوتا ہے اندر سے سوڑا سا رو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے میڈیم جو ہے میڈیم آپ سمجھ لیں کہ 50% کوک ہوتا ہے 50% وہ رو ہوتا ہے اور میڈیم ویل ویل دن ویل دن ویل دن وہ 100% کوکڈ ہوتا ہے آپ کا پیچھے کوئی حیب بنا ہوا جہاں آپ لوگ نے سب فریز کیا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے جس میں آپ مخصوص دنوں کے لیے بھی گوشت کو رکھ دیتے ہیں انشاء اللہ ہم لوگ نیکس مہن سے ایجنگ میڈ سٹارٹ کرنے ہیں اس کے لیے ہم لوگ نے پروپر اپنا سیٹپ بنا لیا ہوا ہے انشاء اللہ ایجنگ میڈ سے بسیکلی یہ ہوگا ایجنگ میڈ اگر بند یہاں پہ رہنا تو انشاء اللہ آپ کو اس کی سمیل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300-400 میٹرز تک آپ کو اس کی سمیل جائے گی اس بیف کی ایجنگ کا بسیکلی مقصد یہ ہے اور ہم انشاء اللہ نیکس منس سے وہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں لوگ تو پھر ایسے کر کے آئیں گے آپ لوگ کے پاس یہ نہیں خوشبو کہاں سے آریا خوشبو کو فالو کرتے ہوئے اس میں کیا ہوتا حاصل س杯 جو ایسے کرنے وہ اس پیشل خوشبو دن کر کانی 2008 کیلئے گوش ککو بند کر دیا جاتا پھر چھوڑ دیا بعد اس کے بعد اس کے بعد جانسے لائک آپ نے دیکھا ہوگا کرانے زمانوں میں لوگ گوش کس طرح محفوظ کرتے تھے وہ ایسے لیٰہ رہے ہیں کہ یہ لہور میں اور بھی کوئی کر رہے ہیں صرف آپ لوگ اس چیز کا مجھے ایڈیا ہے لیکن جہاں تک ہماری ورکیں گے سر انشاءاللہ لہور میں فرسٹ ہمی ہوں گے جو کریں گے اور جو میری نیشن ہے آپ کرتی ہیں چیزوں کی وہ کس چیز میں کریں گے میری نیشن ہماری علی وائل میں ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم لوگ صرف سالٹ اور بلیک پیپر کے علاوہ دوسری کوئی چیز دیوز کرتے ہیں اور میری جتنی بھی سائٹس ہو گیا رہے ہیں اس کے ساتھ سٹیکس کے ساتھ وہ بھی سار علی وائل میں ہی تیار ہوں گی اور دوسرا سٹیکس جو ہیں وہ تقریباً پانچ کسام کے ہیں ریبائی ہے ٹی بون ہے سیرلوین ہے ٹوم وگ ہے ہول تینڈرلوین ہے تو یہ پانچ کسام کے سٹیکس ہیں یہ ان کے اپنے ہی ٹیسٹ ہیں کچھ ایسے سٹیک ہیں جن کے اندر فیٹس ہیں اور کچھ ایسے سٹیکس ہیں جو بیداؤٹ فیٹ ہیں یہ کسمر کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا سٹیک لائی کرتے ہیں ملٹیپل آپشنز آپ نے دے دید وہ تو کڑ بکڑ بمپے بو کرنا پڑے گا جس کو اتنا نہیں پتا اچھا یہ جو لوگ وہی ہیں جن کو پتا ہے سٹیک کا مقصد کیا ہے سٹیک ہم لوگ نے کھانا کیوں ہے سٹیک سے ہماری کتنی پوروٹین ہوگی سٹیک ہوتا ہے بیف میں ہی ہے صرف بلکل سٹیک ہے بیف کا بیسکلی ہے ہی سٹیک بیف کا سٹیک میں صرف ماربلنگ چکی جاتی ہے ہر چیز ملے اب مجھے یہ بتا ہے کہ چکن میں ہماربلنگ کہاں سے لے کر آئیں گے ایک چیز آلرےڈی بن رہی اس پر رہی ہے فیڈ کے اوپر بن رہی ہے جو کہ چالیس دن میں مرگی تیار ہوتی ہے اس میں صرف آپ کہاں سے لے کر آئیں گے ماربلنگ کیا چیز ہوتی ہے بیسکلی فیڈ ہوتی ہے جو سپیشلی شہداد بیئی اور منصور بیئی جو اپنے جانور تیار کر رہے ہیں ان میں آپ سمجھ لیں کہ اولیف سیڈز ہیں اس کے علاوہ اپنا اولیف لیف ہیں اور اور بھی ملے تین چار چیزوں کے پر یہ جانور اپنا تیار کرتے ہیں اور یہ جانور تیار ہونے کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس جانور میں سے کتنے پرسنٹ سٹیک ملے گا اور موسٹلی ایک جانور میں سے تھرڈی پرسنٹ سٹیک ملتا ہے یہ جو سٹیک ہے یہ خاص جانور کا ہوتا ہے یا لوکل عام کٹے شٹے ویڈے انہی کا ہوتا ہے سر لوکل کا بھی ہوتا ہے اور اس میں سپیشل بریڈز میں ہی ہے جن کا ہوتا ہے لوکل کا آپ کہہ سکتے ہیں لوکل میں آپ کو کوئی اتنی اچھی خاص ماربلنگ نہیں ملے گی لائگ اور جو دوسرے ہیں اپنا بلیک اینگس آپ لوگوں کے پاس کونسی بریڈا جس کا پاس بلیک اینگس ہے اللہم دلالہ یہ کہاں کی ہے پہلے بیسکلی ہم لوگ شداد بھی ویڈا اس کو امپورٹ کر رہے تھے ٹرکی سے پچھلے دنوں جب گورنمنٹس کے تھوڑے سے چینجز بگر آئی ہیں جس کی وجہ سے ایمپورٹ کے پر سختی ہو چکی ہوئی ہے اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا بند کر دیا لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دی ہوئی تھی جس میں یہ اپنی ہی بریڈ تیار کر رہے تھے اس کا بند ہونے کا فائدہ ان کو یہ ہوئی ہے کہ جو پچھلے دو سال سے یہ اپنی بریڈ تیار کر رہے تھے انہوں نے اس کی کٹنگ کی ہے اس کی کٹنگ کی ہے کہ اس میں سے انہوں نے سٹیک نکالا ہے مجھے بتائیں کہ لوگ یہاں پر ہی کیوں آئیں خاص کیا بات ہے ویسے تو اب کوئی ریزن رہی نہیں ہے آل موس سارے قویسن ہم نے بتا دیئے انوارمنٹ کیسا ہے یہاں فیملیز آ سکتی ہیں پھر اس کے بعد ایکنومیکل کتنا ہے یہ زیادہ مہنگا تنی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے کریکٹریسٹکس بتائی ہیں نا سٹیک کی میرے تو موہ میں پانی ایک تو بولا نہیں جا رہا اور دوسری چیز کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت مہنگا ہوگا آپ کا ایکنومیکلی بھی کچھ دس ہزار کے بعد شروع ہوگا چاہیے نہیں سر میرا جو سٹیک ہے سر وہ ٹوئنٹی سیون ہندر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور سکھ سوزن تک جا رہا ہے اس میں جو ٹوئنٹی سیون ہندر میں ہے سر وو سرلوائن ہے ٹوئنٹی نائنٹی فائی کا میرا ٹی بون ہے ریبائے ہے ٹوئنٹی نائنٹی فائی کا میرے پاس हول ٹی انڈر لائن ہے ٹوم ہوگ ہے ٹوم ہوگ پری ٹوئنڈ گرام میں ہیں اور ہول ٹی انڈر لائن ہے سر میری ایٹھنڈڈ ٹوئنڈ گرامز میں ہیں ٹی بون، ریبائے ہے سر یہ ہے ٹوئنڈ گرامز میں ہیں اور ٹوئنڈ میرا خلا ہے کہ ایک انسان کے لیے انف ہے اگر وہ سٹیک کو سمجھتے ہیں تو اس کی پروٹین پوری ہو جائے گی ایک دین کی فیم ملیز بھی آتی ہیں جی بلکل الحمدللہ فیملی اس کے بڑا اچھا رسپونس آ رہا ہے جو بیف لورز ہیں وہ بہت بہت زیادہ آ رہے ہیں الحمدللہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے انسٹاگرام پہ ہم لوگوں نے اپنا ایک پیج منائی ہے بچھر سٹیک ہوس پی کے تو وہاں پہ کافی زیادہ فالویگ ہماری ہو چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس مجھے یہ بتائیں کہ صرف سٹیک ہی مل رہا ہے یا کوئی اور چیز بھی مل رہی ہے دیکھیں ہر جگہ آپ کو پتا ہے جیسے چار دوست آئے ہیں ان میں سے سر تین بیف لور ہوں گے ایک بیف لور نہیں ہوگا تو اس کے لئے سپیشل ہم لوگ نے چکن کی بھی ایٹمز رکھ لی ہیں چکن میں سر ہمارے پاس چکن پارمیزن ہے اس کے پاس سکوٹیش چکن ہے اور سٹارٹر سویرا میں بھی ہم لوگ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو کہ لوگ بیف نہیں کھا سکتے سر وہ سٹارٹر لے لیں یا پھر برگر سویرا کی طرف آج ہمارے پاس اور بیف برگر تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہی نمارا اور انشاءاللہ اللہ ویدن سیون تو ٹن ڈیز میں ہم لوگ یہاں پر مطن بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں مطن شینک انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اللہ مطن شینک وہ کیا ہوتا ہے مطن شینک مٹن شنگ بسیگلی اپنا اس کا مٹن کا ایک خاص پیس ہوتا ہے جس کو مکسی پر اپنا میری نیشن کر کے اس کو تیار گیا جاتا ہے جس کے ساتھ دو تین لوگ سائٹس وگرہ دیں گے کہ ایک انسان کے لیے فور ہنڈر گرام کی شنگ کافی ہوگی اور یہ آپ ڈیلیور بھی کرتے ہیں آن لائن یا ہوم ڈیلیوری کوئی ہوم ڈیلیوری کے لیے بلکل پجاب بیف کے نام سے ہمارا اپلیکیشن بنی ہوئی ہے اس پہ پلے سٹور پہ اور اس پہ آئی او ایس پہ تو اس پہ آپ جا کے ڈاونلوڈ کر کے ہم لوگوں کو آن لائن آرڈ بھی کر سکتے ہیں جس میں ہم لوگ آپ کو روہ مٹیریلل ڈیلیور کریں گے پکا ہوا نہیں سر دیکھیں پکا ہوا سٹیک ہم لوگ ڈیلیور تو کر دیں گے لیکن سٹیک کھانے کا سٹیک کا ٹیسٹ نہیں ہو رہے گا 30-40% اس کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا ڈیلیوری کے ٹائم جب آپ اس کی پیکنگ کریں گے سٹیک کا مزا تب ہے جب آپ میرے کچن سے نکلے اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں ویدن 30 سیکنڈ آپ کے ٹیبل پہ ہوگا سٹیک پھر آپ کو مزایا گا سٹیک کھانے کا اور آپ کو پتا چلے گا کہ بیف کا ٹیسٹ ہے کیا رانہ صاحب ایک چیز مجھے بتائیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے آج کل لیمپی وائرس یو ہے وہ آیا ہوا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار کہیں ہم نے وہ والا گوشتہ کھلا دیا جائے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہم بیسٹ ہیں اور پھر سرٹیفائیڈ بھی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا کلیر کر دیں عبداللہ بھائی بھائی آپ کو بتاتا چلو ہم لوگ الحمدللہ سر منحاج القرآن سے حلال سرٹیفائیڈ ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو میٹ ہے سر پی سی ایس ای آر سے سر اس چیز کے ہمارے پاس سرٹیفائیڈ مجود ہے جو ہم لوگ نے پی سی ایس ای آر سے ٹیسٹ کروئے ہیں کہ ہمارے میٹ میں حلمدللہ کسی قسم کا کوئی بھی وائرس نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک واکنگ چلر ہے جس میں مقصود ٹیمپریچر پہ جاگے ہم لوگ میٹ کو بلاسٹ کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی ہی نہ رہے اس لئے لمپی وائرس سے درنے والوں جو در رہے ہیں لمپی وائرس سے سر ان کو درنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میرے پاس آئیں اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے خدا نہ خواستہ اول ہے نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ در کی وجہ سے ان کو کوئی ہو جاتی ہے تو سر اس چیز کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں